دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہوتا ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں ان رولز کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہیں ان رولز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بتایا ہے جب آپ ان رولز پر بھی پرکھیں گے نا تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ امام مادی تو مکہ سے اور مدینہ سے ہو ہی نہیں سکتے اور وہ پھر ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لے گا غزبت الہند ہوگا سارے کے سارے مسلمان سارے اہل حق پاکستان کے ساتھ امام مادی کے ساتھ ہوں گے اور سارے کے سارے اہل باطل انڈیا کے ساتھ ہوں گے پورا اکفر انڈیا کے پیچھے کھڑا ہوگا اہل حق کی فلیکشپ ہوگی پاکستان اہل باطل کی فلیکشپ بتوں کی سرزمین ہندوستان ہوگی اللہ تعالیٰ اہل حق کو تین سو تیرہ کو دے مارے گا ان سیون رولز پہ آپ پرک کے دیکھنے آپ کو خود پتا چل دے گا کہ امام مادی کہاں سے آنگے اور یہ سیون رولز میں نے نہیں بنائی یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا ہوئے ہیں سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ کمہ کا بکنا چکا ہے لہتا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کرنا تھا لوگ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل جو ہے وہ الگ الگ نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کا ریزن بہت اچھا آپ نے بتایا کہ خیر کو طلب کرنے کے لئے انسان میں جستیو بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق تو ملتی ہی ہے لیکن جب آپ یہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈرنا بھی چاہیے کہ آپ مخالفت میں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ پھر وہ پلٹنے کا جو ہے نا وہ رستہ نہ مل پائے تو اچھا بھائی نیکس کوئیشن میرا یہ تھا کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ یہ تو ایک معاملہ ہے ہمارے سامنے کہ حق اور باطل کے یہ عزل سے ابھی تک یہی ایک معاملات اس طرح سے سائیکلوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کی فطرت میں یہ چیز ہے اب بات یہ ہے کہ جو پہچان ہے امام المہدی کی وہ پہچان کے اوپر لوگ کی ویسے تو بہت زیارہ کانٹنٹ ہمارے پاس ہے لیکن بہت زیادہ اور بھی کانٹنٹ ایسا لوگ بات کر رہے ہیں اور جو روایات اور ایکچل فیکٹس ان دونوں کی جو ملاب ہو گیا ہے نا جو اس میں بہت ساری کنفیوزن لوگوں کے اندر بات آ چکی ہے سب سے زیادہ کنفیوزن یہ ہے کہ اس علاقے سے پاکستان جیسے علاقے سے وہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ بہت سارے لوگوں کا یہ نا بہت کانٹنٹ یعنی کہ اس پہ بہت زیادہ سوالات یہ کرتے ہیں وہ تو مکہ سے ہوں گے مدینہ سے ہوں گے وہیں سے ہوں گے تو یہ تھوڑا سا کنفیوزن کو ہم میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس پہ لیکن تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کو مزید کچھ ایسا بتائیں کہ لوگوں کو یہ بڑی ہے آپ نے وہ مزید کی بات کیا حدیث سے تو ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں ایک لوجیکل پرسپیکٹیو بھی ہے حدیث میں تو صاف ہے سمت اطلور آیات السودی من طبل المشرق فائنہو خلیفت المادی سیدھی اسی بات ہے کہ امام مدینہ آنے ہی مشرق سے ہے حدیث میں واضح ہے جو بھی صحیح یا ایمان ضعیف روایات بھی ہیں کسی میں بھی یہ نہیں ہے کہ امام مدینہ مدینہ میں پیدا ہوں گے صحیح اور ضعیف روایات سے دونوں سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ امام مدینہ مشرق سے ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں ایک غلط العام چیز ہے جو پھیلی ہوئی تھی لوگوں میں وہ اب کافی حد تکلیر ہو چکی ہے بہت کم لوگ اب اس کے بارے میں کنفیوز ہیں انشاءاللہ لیکن اس کا ایک لوجیکل پرسپیکٹیو بھی ہے جو ہم نے اس دن اپنے ایک سیشن میں بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو موقع دیتا رہتا ہے ہم نے سکس رولز بتائے تھے اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز ہیں وہ اس دن ہم نے اپنے سیشن میں بھی ڈسکس کیے تھے اور وہ سب لوگوں کو پتا ہونے چاہیے ہیں یاد کر لیں سب لوگ بار بار لوگوں کو بتائیں کہ قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہوتا ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں وہ سکس رولز آف اللہ آپ ان کو کہلیں ان رولز کے دہت یہ چیزیں ہوتی ہیں ان رولز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بتایا ہے جب آپ ان رولز پر بھی پرکھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ امام مہدی تو مکہ سے اور مدینہ سے ہو ہی نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتے اللہ کا اصول ہی نہیں ہے اللہ کے وہ سکس رولز کیا ہیں پھر میں یہاں پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں رول نمبر ون یہ ہے کہ اگر آپ عویس نصیر آفیشل پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ویڈیو مل بھی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے چھے اصول جن کے تحت قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گی وہاں پہ لیکن یہاں پہ میں آیاد کو منشن نہیں کر رہا صرف رولز ڈیفائن کر رہا ہوں قرآن کے ریفرنس ڈیٹیلز آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے سکس رولز ہیں اللہ تعالیٰ کہ رول نمبر ون یہ ہے کہ انسانوں پر کوئی مسئبت نہیں آتی مگر وہ خود اس کو کماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ خیر چاہتا ہے ہمیشہ بہتری چاہتا ہے رحمت چاہتا ہے لیکن انسان خود اپنے عمال کی وجہ سے اپنے 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 مسئبت مسلط کرتے ہیں کہ تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ رول نمبر وان ہے رول نمبر ٹو ہے کہ جو رولز ہیں وہ مسلمانوں کے لئے ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ رول نمبر ون سنکے آپ کہیں گے کہ پھر کافروں کے اوپر کیوں نہیں وہ تو سپر پاور ہو رہے ہیں ان کے پاس تو اٹومک بامز ہیں ان کے پاس تو سب کچھ ہے رول نمبر ٹو ہے کہ رولز ڈیفرنٹ فور مسلم اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیق میں قوم رسول حاشمی رولز آر ڈیفرنٹ فور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی سورت الانقبوت میں اور سورت الزخرف میں بتایا ہے تم اگر قید ہوگے کہ میں ایمان لے آیا اور تمہیں عزمائی نہیں جاؤگے ایمان لاؤگے تو چیک کیے جاؤگے چیک کیے جاتے ہو اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کافر ہیں دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے لئے بلکل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ اس چیز کا خدشہ نہ نہ ہوتا کہ مسلمان بھی سارے کافر ہو جائیں گے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر ان کے چھتیں سونا چاندی کی نہیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے سورت زخرف کا نام سورت زخرف اسی لئے ہے کہ اس میں سونے چاندی کی چھتوں اور گھروں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر رحمت کر رہا ہے کہ کافروں کو اتنا نہیں دے رہا کہ تم سارے ہی میٹیریل کی طلب میں کافر ہو جاؤ گے سورت زخرف کی آیت نمبر 33, 34, 35 میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے تو رول نمبر وان کیا تھا کہ مسئیبت آتی انسانوں کو اپنی حرکتوں کی کرتوتوں کے وجہ سے رول نمبر ٹو ہے کہ رولز آر ڈیفرنٹ فور مسلم رول نمبر تھری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی جب اصلاح کسی قوم کونہ ٹائم گزر گیا ہو کچھ یعنی ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اصلاح کرنے والا بیجتا ہے تو کسی قوم میں اگر ٹائم گزر گیا ہو اور کوئی اصلاح کرنے والا نہ آیا ہو کوئی نبی کوئی رسول کوئی مجدد کوئی کوئی اصلاح کرنے والا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی اصلاح کرنے والا بیجتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں کوئی اصلاح کرنے والا ایک عرصے تک نہیں آئے تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنی آمین علیہ السلام اور ان کے دس اور بھائی ٹوٹل بارہ بھائی تھی انہوں نے حجرت کی تھی مصر کی طرف بیت المقدس سے مصر کی طرف حجرت کی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکومت ملی تھی مصر میں تو اب وہ بارہ بھائیوں سے ایک گھر سے بارہ قبیلے بن چکے تھے بہت زیادہ ان کی تعداد ہو چکی تھی اور وہ ساری پوری ایک عبادی تھی پورا ملک تھا جو حلام تھا کبتیوں کا فیرون کے لوگوں کا ٹھیک ہے بارہ بھائیوں سے وہ پورا ایک ملک بن چکا تو اس دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا تو کتنا ٹائم بزراؤ گا بارہ لوگوں سے قبیلے اور ہزاروں شاید لاکھوں تک ان کی تعداد پہنچ چکی تھی اتنے زیادہ ٹائم کوئی نبی ہے رسول نہیں آئے کوئی اصلاح کرنے والا نہیں آیا تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیجا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہ درپے انبیاء اور رسول آئے اب اس سارے ڈریشن میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ جو ٹری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے دور سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بنی اسرائیل میں کیا ہوا کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نبی حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر درمیان میں بریک آیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درجنوں یا شاید سینکڑوں انبیاء اور رسول آئے سب بنی اسرائیل میں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ مکہ میں تو یہ دبل سے بھی زیادہ شاید نگلیکٹ ہو گئے تھے مکہ والے تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر نبی بھیجا سمجھا رہی ہے نا بات کہ جب کوئی قوم کافی ٹائم کے لیے نگلیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اصلاح کرنے والا بھیجتا ہے یہ رول نمبر تھری ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اب اس کے بعد کیا ہوا ہے مکہ کے لوگ وہاں تو نبی آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہندوستان کی سرزمین پہ کتنا عرصہ ہو گیا کوئی نبی یا رسول کو اصلاح کرنے والا نہیں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی آپ کو نہیں ملے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں ملے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں ملے گا حضرت ابراہیم سے پہلے بھی چلے جائیں حضرت نو علیہ السلام کے دور کا آپ کو ملے گا کہ پوری دنیا کے لئے حضرت نو علیہ السلام لگی تھے اور وہ بھی حضرت نو علیہ السلام اس علاقے میں نہیں آئے تھے وہ بھی میڈل ایسٹ میں آئے تھے تو یہ اب آپ دیکھ لیں کتنی نگلیجنس ہو چکی ہے اس علاقے کی کتنا عرصہ ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی اصلاح کرنے والا نہیں آیا تو یہ رول نمبر تھری یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس علاقے کی باری ہے جیسے بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں آئیں گے کیونکہ سارے انبیاء اور رسول ہم میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ انی فضلتکم علی العالمین تم سب سے افضل ہو تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے افضل ہیں تو آخری نبی ہمارے اندر ہی آئیں گے ان کو پتا تھا کہ ایک نبی نہیں آنا ہے لیکن اللہ نے پھر جیسے میں نے تھوڑے دیر پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ویسے عزمات ہے جیسے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ بنی اسرائیل میں سے آگے ٹھیک تو ان کی وہ لوجک لوجک بھی ٹوڑ گی اور آئے بھی کہا کیونکہ بنی اسرائیل کی باری ختم ہو چکی تھی اب وہاں آنا تھا جہاں پہ نگلیکش جہاں پہ بہت عرصے سے کوئی نبی نہیں آئے تھا دونوں روز تو یہی بات ہوئی اب یہاں پہ کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اب عرب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم افضل ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کھا ہے صرف عربوں کو تو نہیں کھا عرب یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مدینہ میں آئیں گے امام مہدین اب عرب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مدینہ میں آئیں گے بلکل ہسٹری is repeating itself کہ جیسے بنی اسرائیل سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں آئیں گے تو اب پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رول توڑنا ہے ٹھیک ہے لوگ جیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنا ڈیفرنٹ طریقے سے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسے مل ایسے بھیجتا ہے اسلا کرنے والا یا ایسے ان کی آزمائش کرتا ہے جیسے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تو اب اللہ تعالیٰ نے رول نمبر تھری کیا تھا کہ جو ایک علاقہ ایکسٹریم نگلیکٹ ہو چکا ہے جہاں پہ بہت عرصے تک اسلا کرنے والا نہیں آئے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو اسلا کرنے والے بھیجے گا تو اب عربوں میں تو آ چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی رحمت آ چکی ہے تو اب وہاں پہ تو آنا ہی نہیں ہے یہ رول یہاں پہ دیکھیں بنی اسرائیل میں بھی نہیں ہونا کیونکہ وہاں پہ اتنے انبیاء اور رسول آ چکے ہیں تو کہاں آنا ہے پھر وہیں آنا ہے جہاں پہ مکہ کی طرح اب بدپرستی ہو رہی ہے ہندوستان کی سرزمین پہ آنا ہے یہ برے صغیر پاکو ہند میں ہے ٹھیک ہے تو یہ رول یہاں پہ implement ہوگا کہ وہاں پہ آنا ہے کہ جہاں پہ وہ علاقہ بہت ٹائم سے نگلیکٹ ہے اور یہاں پہ وہ والا رول بھی آ جاتا ہے کہ اب رول نمبر فائیو آ جاتا ہے یہاں پہ رول نمبر فور آ جاتا ہے کہ جیسے عرب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ تو بالکل نہیں آنا اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بیج رہا ہے جہاں ایکسپیکٹ نہیں کر ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کو فور رول پتہ چل گئے ان رول یہ اللہ کے حصول میں نے نہیں بنائے آپ ساری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں قرآن اٹھا کر دیکھ لیں آیات کے ساتھ میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے دوسری ویڈیو میں کہ کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رول بنائے ہوئے اور قرآن کی آیتوں میں بتائے تو اب دیکھ لیں اس حساب سے بھی عربوں میں نہیں آنے کیونکہ عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اسی طرح عربوں میں اس وجہ سے بھی نہیں آنے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ چکے تھے آپ عرب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان سے افضل ہیں سب سے بہتر ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے وہاں بیچنا ہے جن کو وہ کمی سمجھتے ہیں جن کو وہ موالی سمجھتے ہیں جیسے بنی اسرائیل بنی اسماعیل کو کچھ نہیں سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی تو اب آج ہے رول نمبر فائف پہ وہ جو جس ویڈیو کا ہم منشن کریں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل بھی جائے گا آپ کلک کریں تو آپ کو پورے رولز آ جائیں گے یہاں پہ بھی خیر ہم نے کافی تفصیل بتا دیا تو اب آج ہے رول نمبر فائف ابھی تک ہم نے فور رولز ڈسکس کیے اور ان رولز کے مطابق یہ سارے رولز جو ہے نا اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ امام ادین مشرق میں ہی آنا ہے اسی سرزمین میں پاک سرزمین میں آنا ہے اب یہ تو آپ کو ان رولز سے فور رولز سے کلیئر ہو گیا ہے کہ امام ادینہ آنا تو اسی علاقے سے ہے پاک سرزمین سے ہے عرب سے تو بالکل آئی نہیں سکتے آپ امریکہ کہہ دیں یورپ کہہ دیں تو پھر بھی کوئی سوچا جا سکتا ہے لیکن پھر حدیث آپ کو دیکھنی پڑیں گی ان رولز کے مطابق یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ عرب سے تو بالکل نہیں آنا صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن پھر حدیث دیکھنی پڑیں گی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرق کا ذکر کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ مشرق کے جالب سے امام ادینہ آئیں گے تو پھر وہ جو باقی دنیا کے علاقے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نگلیکٹ ہوئے ہیں تو ان کی بھی باری نہیں آنی بس اب باری کس کی ہے یہ پھر ہمیں حدیث سے پتا چلے گا تو یہ فور رولز سے تو پتا چل گیا لیکن آگے جو دو رولز ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں تین رولز رول نمبر فائف کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو بھیج دیتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاہ میں بھیج دیا اب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی یہ مانے یا نہ مانے یہ آپشن نہیں ہے اب کچھ لوگوں کو ماننا ہی پڑے گا اب اللہ تعالیٰ نے ان کی زبردستی اصلاح کرنی ہے اگر تو وہ پیار سے مان جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے گا ان کو خیر دے دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اصلاح کرے گا اس قوم کی یعنی کہ ان کے اوپر کوئی مشکل آئے گی کوئی ٹرائل آئے گا کوئی تکلیف آئے گی کوئی پریشانی آئے گی جو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے اوپر بھیجتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة و سجدہ کی آیت نمبر 21 میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا رہتا ہے شاید کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں اب یہ اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عذاب کا کورا کوئی نہ کوئی تکلیف تنگی پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہتی ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے ساری آپ کی بات کٹوں یہ تو بڑی خیر والا معاملہ ہے یہ خیر والا معاملہ ہے لیکن اتنا ہی مشکل معاملہ بھی ہے یہی معاملہ بھی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے رول نمبر ٹو کیا تھا کہ رولز ار ڈیفرنٹ فار دا مسلمز اب ایک تو مسلمز کے لیے رول ڈیفرنٹ ہے اور جن کے پاس کوئی خیر والا اصلاح کرنے والا اللہ بھیج دے اب تو ان کے لیے اور سختی آگئی اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تکلیف بھیج دی بھیجنی ہے ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ فَإِنَّ لَهُمَعْ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے موں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر سے موں موڑا ہے فَإِنَّ لَهُمَعْشَتَنْزَنْكَ اللہ تعالیٰ معیشت جکڑ کے رکھنے گا آپ کو پاکستان میں ایک آنمی کی پرابلم نظر آ رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس چیز پر قادروں کے آسمان سے تمہارے اوپر کوئی مسئبت بھیجے کوئی عذاب بھیجے اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ زمین کے نیچے سے تمہارے اوپر تمہارے پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب تمہارے اوپر بھیجے اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزا چکھا رہے پھر آپ کو نظر آئے گا کبھی اولے برس رہے ہیں کبھی طفان آ رہا ہے کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی سلاب آ رہے ہیں کبھی زلزلے آ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب فیرون والے لوگ نہیں مان رہے تھے موسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں مینڈکیں جوہیں کٹمل اس طرح کی چیزیں ان کے پر موزی جانور بھی چھوڑ دیئے تھے وہ بھی آپ کو کبھی دنگی نظر آ جائے گا کبھی کرونا وائرس نظر آ جائے گا کوئی نہ کوئی وائرل انفیکشن نظر آ جائے گی تو پھر یہ سارے کے سارے عذاب آپ کو پاکستان کے اوپر آتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ زبردستی اصلاح کرتا ہے تو اب آپ کہیں گے کہ آپس میں تو ہم لڑی رہے ہیں آپس میں تو لڑے ٹیلرزم ہو رہے ہیں صرف جنوری کا ہم نکل نوٹ کر رہے تھے صرف 2023 میں پاکستان میں 30 پلس ٹیلر اٹیکس ہو چکے ہیں 30 پلس ٹیلرزم کے اٹیکس ہو چکے ہیں اب تو وہ میڈیا اس طرح کہے کہ وہ آتی نہیں ہے خبریں جس کے اندر کتنے ہمارے جو جوان شہید ہو چکے ہیں ہمارے عام شہری اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں صرف یہ جو آدھا گزرا ہے بھی مشکل تھے 2023 اس کی بات کر رہا ہوں اور پھر آپ پچھلے سال سے شروع کریں تو جو سلاب آئے کبھی طوفان آ رہا ہے کبھی سلاب آ رہا ہے کبھی گرمی کا عذاب آ رہا ہے گرمی جیسی ختم ہوئی ہے تو طوفان اور بارشوں اور سلاب کا عذاب آنے لگا ہے کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں کب زلزلہ بھی آپ کے آیا ہے 21 مارچ کو 7.7 یا کچھ کے مطابق 6.8 مگنیچوٹ کا زلزلہ آیا ہے اس سے پچھلی رات اولے اتنے پڑے تھے کہ وہ فصلیں تباہ ہو گئی تھیں آپ کی پھر سلاب بار بار آ رہے ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو ٹڈی دل اور کھٹمل اور یہ جو اس طرح کے جو آئے تھے وہ تو فیرون کے اوپر آئے تھے تو زبردستی اصلاح تو ہوئی نہیں اللہ تعالی نے تو پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا اب یہ کوئسن آتا ہے کہ اللہ تعالی پوری قوم کو تباہ کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا رول نمبر 6 میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف آ گئے تھے تو اللہ تعالی نے زبردستی اصلاح کرنی تھی تو زبردستی اصلاح پوری قوم کی نہیں ہوتی یہ رول نمبر 6 ہے پوری جو آڈینس ہے پوری امت کی نہیں ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پتیوں کی طرف بھی آئے تھے بنی اسرائیل کی طرف بھی آئے تھے پورے مصر کے لوگوں کے لئے تھے نا تو اب پوری قوم کی اصلاح نہیں ہوتی زبردستی اصلاح میں کیا ہوتا ہے کہ دو پولز کریئٹ ہوتے ہیں یہ رول نمبر 6 ہے کچھ ہوتے ہیں اہل حق کچھ ہوتے ہیں اہل باطل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا طالب بنے حیدر کرار بنے عثمان غنی بنے ابو حریرہ بنے مصب بن عمیر بنے اور جنہوں نے مخالفت کی وہ ابو جہل بنا وہ ابو لہب بنا اور جو ابو لہب اور ابو جہل بنا اللہ تعالیٰ نے نشان عمرت بنا دیا اور جو اہل خیر تھے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور بعد میں بھی آخرت میں بھی جنت میں بھی ہر جگہ ان کے نام بلند کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ دو پاورفل فورسز کریئٹ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے کہ ان دو فورسز کے ساتھ اللہ کرتا کیا ہے سورة الانبیاء کی آیت نمبر سولہ سترہ اور اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دنیا اور کائنات کا نظام یہ زمین و آسمان ہم نے کھیل تماشا نہیں بنایا یہ اگر ہم نے کھیل تماشا بنانا ہوتا تو اپنے پاس کوئی کھیل تماشا بنا لیتے ہیں انسانوں کو اچرند پرند کو ہیوانات کو پوری کائنات کو انسانوں کو فرشتوں کو ستاروں کو سیاروں کو پوری یونیورس کو انوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی کھیل ہم نے کرنا ہوتا تو اپنے پاس کر لیتے ہیں یہ ہم نے اس لئے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں اور باطل کا بھیجا نکال کر رکھ دیتے ہیں بھرکس نکال کر رکھ دیتے ہیں فہوازاہک اور باطل مٹ کے رہ جاتا ہے رول نمبر سکس کیا ہے کہ پھر جو زبردستی اصلاح ہے اس میں جیسے ابھی ہم مکھن کی بات کر رہے تھے کہ وہ جب وہ مدانی لسی میں مالی جاتی ہے تو وہ مکھن اوپر آ جاتا ہے اور باقی نیچے رہ جاتا ہے تو اس طرح جب زبردستی اصلاح ہوتی ہے تو پھر کچھ اہل خیر آ جاتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور اہل باطل زیادہ ہوتے ہیں پھر اہل خیر کو اللہ تعالیٰ باطل کے اوپر دے مارتا ہے اور باطل تباہ ہو جاتا ہے پھر تین سو تیرہ ایک ہزار سے بڑے لشکر کے اوپر ہاوی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے اور یہی رول آپ پاکستان میں بھی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں جو لوگ گالی دیرے مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے جن کی اصلاح نہیں ہوگی دشنوں میں شامل ہوں گے جو ساتھ دیں گے وہ اہل خیر ہوں گے وہ صحابہ کی طرح تین سو تیرہ کی طرح ہوں گے اور وہ پھر ان لوگوں سے ساتھ ہوں گے اور سارے کے سارے اہل باطل انڈیا کے ساتھ ہوں گے پورا کوفر انڈیا کے پیچھے کھڑا ہوگا اہل حق کی فلیکشپ ہوگی پاکستان اہل باطل کی فلیکشپ بتوں کی سرزمین ہندوستان ہوگی اللہ تعالیٰ اہل حق کو تین سو تیرہ کو دے مارے گا ایک ہزار سے زیادہ کے اوپر اور باطل پاش پاش ہو جائے گا پھر پوری دنیا میں خلافت ہوگی پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا ہر کچھے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا جو جو عزت سے شرافت سے مان لے گا اس کو امان دی جائے گی جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا یہ رول نمبر 6 آپ کو پتا جال گیا دو پاورفل پولز کریئٹ ہوتے ہیں مخالف کا اور پھر حق باطل کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے لیکن ایک رول ابھی بھی رہتا ہے اور اس رول نمبر 7 سے آپ کو پھر کلیر ہوگا کہ امام مہدین اکمس کا مارے اب کی سرزمین میں نہیں آنا وہ رول نمبر 7 کیا ہے کہ جب اصلاح کا کام اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے کسی قوم کی زبردستی اصلاح کر دیتا ہے اس کو موقع دے دیتا ہے اس کے پاس اصلاح کرنے والا بھیج دیتا ہے پھر ان کی زبردستی اصلاح کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ اس قوم کو ٹائم دیتا ہے تو اوور ٹائم انسانوں کی نیچر ہے کہ وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں گناہوں میں پڑنے لگ جاتے ہیں وہ نبوت اور رسالت سے دور ہونے لگ جاتے ہیں تو ان میں سے جو اہل خیر ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ ہی موجود رہتے ہیں لیکن اکثر لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں اکثریت غفلت اکثریت غفلت میں پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة محمد کی آیت نمبر 38 میں کہ اگر تم احراز برتوگے اللہ تعالیٰ کی امانت کا خیال نہیں رکھوگے اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا دوسری قوم سے اور وہ جو دوسری قوم ہوگی وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی سمجھ آری بات یہ کیا ہوا یہ رول نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو کہا انی فضلت کمال العالمین تم سب سے افضل ہو انہوں نے کہا بس جی ہمارے تو وارے نیارے ہم سب سے افضل ہوگے اب تو ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی ضرورتی نہیں ہے ہم تو اتنے لادلے ہوگے کہ نعوذ باللہ نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو جب وہ نگلیکٹ ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پھر پیدر پہ انبیاء اور رسول کو بھیجا ان کی زبردستی اصلاح کی لیکن پھر اوور ٹائم جب وہ غفلت پہ پڑ گئے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے پھر بدل دیا اس قوم سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ نے بدل کے کس کو لیا ہے عربوں کو بنی اسماعیل کو اب بنی اسماعیل اور جو عرب ہیں عربوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت خلافت رسالت سب کچھ مکہ میں آئی مدینہ میں پروان چڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا قرآن میں آگیا اب تم سب سے بہترین امت ہو تو وہ تو کہا مسلمانوں کو گیا ہے جو بھی کلمہ پڑے گا وہ سب سے بہترین امت ہے چاہے کوئے افریقہ کا پڑھ لیں چاہے کوئے غلام پڑھ لیں چاہے کوئے بادشاہ پڑھ لیں عربوں نے یہ سمجھا کہ ہم آپ سب سے بہتر ہوگے ہم تو خادمین اشریفین ہوگئے انہوں نے حجاز مقدس کی سرزمین کو ناپاک کرنا شروع کر دیا وہاں پہ کنسرٹس ہونا شروع ہوگئے ہیں مشرقین کو آنے کی اجازت مل گئی ہے یوئی میں بتپرستی شروع ہوگئی ہے اللہ کے قانون سے اللہ کے اصول سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تھی اس سے انہوں نے غفلت برتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے جو رول نمبر سیون سورہ محمد کی آیت نمبر اٹھتیس میں بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بدلنا ہے پھر اس رول کے تحت بھی ان کی باری ختم ہوگئی یا بدلے جائیں گے وہ کسی اور قوم سے کس سے بدلے جائیں گے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جب عباسیوں نے جب پستی میں آئے انہی سے عباسیوں نے اور مسلمانوں نے جب غفلت کا مظاہرہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو اٹھا دیا تھا انتہائی جاہل قوم جن کو کھانے کا بھی نہیں پتا تھا جانونوں کو زبا بھی نہیں کرتے تھے ایسے ہی بھون کے کھا جاتے تھے کچھا ہی کھا جاتے تھے خون پی لیتے تھے انسانوں کو زبا کر کر کے ان کے خون پی جاتے تھے اس طرح کی جاہل قوم تھی وہ اقبال کا شعر ہے نا وہ بہلنس اکثر شعروں کے میں آؤٹ کر دیتا ہوں کہ وہ آیاں ہے فتنہ ہے تاتار کے فسانے سے پاس ماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے بیلنس اگر آؤٹ ہے تو وہ اس کے لیے پہلے میں آؤٹ ہی تو کہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا پہلے تاتاریوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مار پڑھوائی کیوں ان کے کھوپڑیوں کے منار بن رہے ہیں پھر اسی میں سے خیر نکال دیا پھر انہی کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیا اور آٹھ سو سال تک پھر تاتاری جو مغلے انہوں نے پہلے وہ تو سنبھل نہیں رہتے کسی سے بھی ان کو پھر انہی منگولوں نے دوسرے منگولوں کو شکست دی اور پھر ایک عرصے تک ایک سپر پاور کے طور پر ترک بھی تو منگولوں کے رشتہ دار تھے نا ادھر سلتنے تھے عثمانیہ ادھر سلتنے تھے مغلیہ پوری دنیا میں صرف منگولوں نے سنبھال نہیں دکھا اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بدل دیا لیکن ایک دفعہ لیکن وہ ختم نہیں ہوئی اب عربوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئے سرے سے بدلنا ہے مکمل نہیں بدلا تو اللہ تعالیٰ نے اب عربوں کو ایک دفعہ پھر مکمل بدل دینا ہے وہاں سے تو امام ادینی نہیں آنا تو وہ کہاں سے ہونا ہے جب بنی اسرائیل اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے ورث جن کو وہ سمجھتے تھے بتوں کی پوجا کرنے والے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا جب مسلمان اتنے تکبر میں تھے کہ ہم تو بڑے علم اور حکمت والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تتاری تھے سب سے اس دور میں جہالت میں پڑے ہوئے تھے ان سے کام لے لیا تو اب کہاں سے لینا ہے انہی لوگوں سے لینا ہے جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے ہمارے بابا و اجداد کون تھے پاک سرزمین کے لوگ کون تھے یہاں پہ تو بہت پرستی ہو رہی تھی ابھی آدھے علاقے سے بت نکالے گئے ہیں ابھی باقی پورا علاقہ رہتا ہے جہاں سے بت ختم ہونے ہیں تو آوویسلی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے دوسری قوم سے تو وہ بدلہ کس سے جاتا ہے جو اس دور میں سب سے ورث جہاں پہ ہو رہا ہے تو سب سے ورث اسی علاقے میں تھا کچھ عرصے پہلے تھا اور ابھی آدھے سے زیادہ سے زمین پہ ابھی بھی ہے اور وہ سب سے ایکسٹریم کیا ہے بدوں کی پوچھا سیون رولز ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ سیون رولز دنیا میں ہمیشہ کار فرما رہے ہیں جب سے یہ کائنات اور دنیا بنی ہے جس سے قوموں کے روج و زوال کا اصلاح کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے انبیاء اور رسول اور اصلاح کرنے والوں کا بھیجے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے ان سیون رولز پہ آپ پرک کے دیکھ لیں آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ امام مہدی کہاں سے آئیں گے اور یہ سیون رولز میں نے نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتائے ہوئے ہیں اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھول پتا ہے جس کہتا ہے کہ امام مہدی نے مکہ یا مدینہ سے آنا تو آپ مجھے بتا دیں تو نہیں پتا